مکم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ابھی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہمارے پاس حکومت سے علیدہ ہونے کا بھی آپشن ہے اب سڑکوں پر عوام کا مقدمہ رکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا پاکستان کی بہتری کی جو اہم امید لگا کر بیٹھے تھے وہ نظر نہیں آئی اگر جمہوریت کے سمرات سے پاکستان کے عوام مستفید نہ ہوں وہ بے مائنی ہے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تو بادلہ خیال حکومت مخالب تحریک کے حوالے سے بھی اہم بات چھیت مزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں زمنی اور سینٹ کے انتخابات میں آپشن حصہ لے گی پیپلز پارٹی زمنی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لے گی مولانا فضل الرحمن فساد کے اصل جڑھ ہیں نواز شریف کے پاسپورٹ کے مدد کب ختم ہوگی یہ نہیں معلوم مسلم لکنون کے رہنماء محمد زبیر کہتے ہیں ملک چلانے کی تیاری تو دور کی بات وزیراعظم کو تو حکومت کی اے بی سی بھی نہیں آتی وزیراعظم کے بیانات پر ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے آپ کہتے تھے دو سو لوگوں کی ٹیم ملک کی تقدیر بدل لے گی کہاں ہے وہ ٹیم؟ دھائی سال بعد ناکامے کا اعتراف کیا گیا وزیراعظم کے ناہلی کی بیدہ سے عوام کو نقصان اٹھانا پڑا موسیقی